موسیقی اکٹوبر کو بومبی ہائی کورٹ سے آرین کو زمارت نہیں ملنے والی ہے اور وہ کم سے کم تیس اکٹوبر تک آرثر روڈ جیل میں ہی قید رہنے والے ہیں آرین خانوں اس سے پہلے ساتھ اکٹوبر کو مجسٹرٹ کورٹ نے چودہ دنوں کی نئے خراست میں بھیجا تھا اس کی عبدی گروار کو ختم ہونی تھی اس کے بعد گروار کو آرین خان اور ارباز مرچن کی نئے خراست پر سنوائی کے دوران دونوں آروپی کورٹ میں ہی موجود نہیں تھے انہیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی پیش نہیں کیا گیا ایک فارمل اپلیکیشن دے کر نیا ایک حراست بڑھانے کی مانگ کی گئی تھی جس پر سپیشل سیشن عدالت نے موہر لگا دی ہے تو اب گروار صبح اس سے پہلے آرین خان کے وکیل ستیش مانچندے اور امید دیسائی ہائی کورٹ پہنچے تھے سیشن کورٹ سے ایک ہاری زمانت یاچکہ کو وکیلوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے جسٹس نیتین نے ماملے کی سنوائی کے لیے مانگلوار کا دن چونہ ہے یعنی 26 اکٹوبر کو آرین خان کی زمانت یاچکہ پر ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی آرین کے وکیلوں کی یہی کوشش رہے گی کہ مانگلوار کوئی ہی ماملے میں زمانت مل جائے حالانکہ یہاں بھی آرین کے وکیلوں کو جھٹکا لگا کیونکہ مانچندے اور دیسائی چاہتے تھے کہ جمانت پر شکروار یا سوار کو ہی سنوائی ہو جائے اب آرین خان سمیت آٹھ لوگوں کو دو اکٹوبر کو ممبئی سے گواج لے جا رہی کروس نے انسی بی نے یہاں پہ چھاپے مارے کی اور حراست میں لے لیا اس کے بعد تین اکٹوبر کو سب ہی کو گرفتار کر لیا گیا آرین خان پر ڈرگز کا سیون کرنے سے لے کر انٹرنیشنل ڈرگ تذکری کی ساجش میں شامل ہونے کا اعراب لگا ہے جبکہ ارباز مرچن کے پاس سے انسی بی کو چھے گرام کا چرس برامت ہوا ہے نیکس نائے لائف کی ریپورٹ